بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہے سات جنوری دوہزار اکیس آج ہم برے امریکی کانگریس نے جو بائیڈن کی جیت کی توسیق کر دی امریکی کانگریس نے جو بائیڈن کی جیت کی توسیق کر دی ہے جس کے بعد جو بائیڈن امریکہ کے چھالیس میں آئینی صدر بن گئے امریکی میڈیا کے مطابق ریاست پینسلوینیا میں جو بائیڈن کی جیت پر اعتراض کانگریس کے دونوں ایوانوں سے مسترد کر دیا گیا سینٹ کے بعد ایوان نے نمائدگان میں بھی پینسلوینیا میں بائیڈن کی جیت پر اعتراض باری اکسریت سے مسترد کیا امریکی صداردی انتخاب کی جیت کے لیے دو سو ستر الیکٹورل ووٹ درکار ہوتے ہیں امریکی کانگریس نے جو بائیڈن کی جیت کی توسیق کر دی جس کے بعد جو بائیڈن امریکہ کے چھالیس میں آئینی صدر بن گئے جو بائیڈن صدر اور کمیلا ہیرس امریکی نائب صدر ہوں گی جو بائیڈن اور کمیلا ہیرس 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ بقیدگی سے دیکھ سکیں اگلی خبر میں ہم بات کریں گے چین سے چین نے فضاء میں مزرح اثرات کی نشاندہی کرنے والا ڈرون تیار کر لیا چین نے محولیاتی تحفظ اور مزرح اثرات کی نشاندہی کرنے والا ڈرون تیار کر لیا چینی میڈیا کے مطابق کامیاب تجربے کے بعد ڈرون کو بدھ کے روز گانسو صوبے کے ائرپورٹ پر تینات کر دیا گیا گین لین ایک نامی ڈرون کو محولیاتی تحفظ کے لئے تیار کیا گیا ہے گین لین ایک اپنے ہجم میں دیگر ڈرون تیاروں سے قدرے بڑا ہے تجربتی پرواز کے طور سے اسے چالیس منٹ تک اڑایا گیا اور اس دوران اسے موسم کی صورتحال جاننے کے لئے استعمال کیا گیا چینی ساختہ ڈرون کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فضاء میں پائے جانے والے مزر کیمیکلز اور گیسوں کی بہاستانی نشاندہی کر سکتا ہے اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے افغانستان سے فوج انخلاع تک طالبان مذاکرہ طویل کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں امریکی فوجیوں نے دارالکمت قابل کے جنوب میں واقعہ صوبے نوگر میں اپنے بڑے فوجی اڈے کو خالی کر دیا دوسری جانب افغانستان کے خفیہ ادارے کے سربراہ احمد زیاسراج نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ ہمیں یقین ہے کہ طالبان مئی کے مہینے میں افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاع تک مذاکرات کو طویل کرنے کی منصوبہ کر رہے ہیں طالبان امن نہیں چاہتے ایران ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صوبے نوگر کے مقامی حکام نے اعلان کیا ہے کہ امریکی فوجیوں نے فاب شنگ نامی اپنے بڑے اڈے کو خالی کر دیا ہے اور اب یہ فوجی اڈہ افغان فوج کے کنٹرول میں آ گیا ہے اگلی خبر میں ہم بات کریں گے سی آئیے کی ویب سیٹ اور لوگوں تبدیل کر دیئے گئے جس کا سوشل میڈیا پر مذاک اڑایا گیا نئے سال کے موقع پر امریکی انٹیلیجنس ایجنسی نے اپنی ویب سیٹ اور لوگوں کو تبدیل کر دیا ہے جس پر سماجی رابطے کی ویب سیٹوں پر خوب مذاک اڑایا جا رہا ہے واضح رہے کہ سینٹرول انٹیلیجنس ایجنسی سی آئیے نے نئے ملازمین کو راگب کرنے کی کوشش میں یہ تبدیلیاں کی ہیں جس کے بعد سوشل میڈیا سارفین نے مذاہیہ مہمیز کے ساتھ رد عمل کا اظہار کیا ہے کسی نے خفیہ ایجنسی کے لوگوں کو میوزک ویب سیٹ سے مخاطب کیا تو کسی نے دوسری مذاہیہ میمز شیئر کی واضح رہے کہ اس امریکی ادارے میں پہلی بار ایک ختون کو سربراہ بنایا گیا ہے اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے سعودی عرب سے سعودی عرب کا تیل کی پیداوار میں کمی کا اعلان سعودی عرب نے تیل کی پیداوار میں کمی کا اعلان کر دیا جس کے بعد امریکہ میں خام تیل کی قیمت بڑھ گئی سعودی وزیر طوانہی نے کہا ہے کہ فروری اور مارچ کے لیے تیل کی پیداوار میں یومیاں دس لاکھ بیرل کمی کا فیصلہ کیا ہے سعودی عرب کی جانب سے یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب قطر اور سعودیہ کے تعلقات بہتر ہونے کے بعد سرحدیں کھول دی گئی ہیں امریکہ مسلسل سعودی عرب اور روس پر تیل کی پیداوار میں کمی لانے پر زور دیتا رہا اور کئی بار سنگین نتائج کی دمکیاں بھی دیں جس سے سعودی عرب اور روس نے خاطر میں لائے بغیر تیل کی اضافی پیداوار جاری رکھی اس اعلان کے بعد امریکہ میں خام تیل کی قیمت میں پانچ فیصد سے زائد کا اضافہ ہوا اور ایک بیرل پچاس ڈالر کا ہو گیا اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی شارک کے غلط نشانے سے تراک بال بال بچ گیا کیلیفورنیا کا ایک شخص جو سمندر میں تراکی کر رہا تھا جب ساحل پر واپس آیا تو اس نے اپنے پاؤں پر سمندری جرابوں پر شارک کے کاٹنے کے نشان پائے فل گارن نے بتایا کہ جب وہ کروناڈو کے سمندر میں تراکی کے لیے گئے تھے تو انہوں نے اپنے پیروں پر سمندری جرابیں پہنی ہوئی تھی اور تراکی کے دوران انہوں نے اپنے ایک جراب پر کچھ جکڑن محسوس کی گارن نے بتایا کہ جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک شارک کو اپنے سامنے پایا وہ ساحل کے قریب آئے اور لائف گارڈز کو الٹ کیا جنہوں نے فوراں باقی تراکوں کو سمندر سے نکال لیا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں شکریہ